بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ایک مرتبہ پھر دوازارہ کیس ہے حضور اولا آج سندھ ہائی کورٹ میں سماد ہوئی ایک مرتبہ پھر دوازارہ کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا اس حوالے سے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لاہور میں مہدی کازمی صاحب کی جانب سے جو وکیل مقرر کیے گیا ہے فیاض رامے صاحب کیوں نے ساری سماد کا احوال بیان کیا ہے میں ابھی تقریباً تین چار گھنٹے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں سماد پر گفتگو میں زیادہ نہیں کروں گا کچھ اور چیزیں انتہائی اہم باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں دوازارہ کیس کے حوالے سے خصوصاً سب سے اہم بات جو ہے وہ دوازارہ اور زہیر احمد کی لوکیشن ہے کیونکہ اس وقت نہیں پتا کہ دوازارہ اور زہیر احمد کہاں پہ موجود ہیں لیکن کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دوازارہ اور زہیر احمد کی لوکیشن ملی ہے اور اس کے لبا کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں لیکن میں جسٹ آپ کے ساتھ صرف لوکیشن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا نہ صرف میں کر رہا ہوں مختلف اور لوگ اس لوکیشن کے بارے میں بتا چکے ہیں ایونکہ پولیس خود لوکیشن کے بارے میں بتا چکی ہے مجھے کچھ ذرائع سے کچھ اور چیزیں بھی بتا چلی ہیں لیکن میں آپ کو جسٹ لوکیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا حضور اولا آج تین جون ہے اور یہ تین جون کی خبر ہے سیال کورٹ میں لوکیشن بتائی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے آئی جی سندھ کامران فضل صاحب جس سے عوضہ واپس لیا گیا تھا چارج واپن لیا گیا تھا اس کے بعد پھر غلام نبی محمد صاحب کو آئی جی سندھ تینات کیا گیا تھا غلام نبی محمد آج پہلے مرتبہ دوہزارہ کیس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور ساتھ سابق آئی جی کامران فضل بھی موجود تھے تو اس سے اچھا مجھے یہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ آج دوہزارہ پیش نہیں ہوگی کیونکہ مختلف ذرائع سے مجھے بھی پتا چلا تھا اور اس کے علاوہ جو صورتحال کچھ اس قسم کی بن چکی تھی کیونکہ آئی جی ایک سے دوسرا آئی جی تبدیل ہوا اب جب دوسرا آئی جی آتا ہے ذریسی بات ہے اس کو دو چار دن لگ جائیں گے اس کیس کو سمجھنے میں کہ کہاں کہاں سے انگریسٹیگیشن ہو رہی ہے اور معاملات کیا چل رہے ہیں حالانکہ غلام نبی بھی پہلے سے اس کیس میں موجود تھے لیکن پھر بھی جو اوپر ایک بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک اور ذمہ داری ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آج عدالت میں بھی زیادہ سرزنش نہیں کی آئی جی صاحب سے جسٹ ان سے پوچھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ یہ صورتحالے آپ میری پہلی ویڈیو میں سن چکے ہیں تو حضور اے والا آج کی اپ ڈیٹ جی ہے کہ میرے ذرائع مجھے بتا رہی ہے کہ دوازارہ اور زہیر احمد دونوں اس وقت سیال کوٹ میں موجود ہیں اچھا اس سے پہلے مختلف اور لوکیشن بتائی گئی میں آپ کو بتاتا بھی رہا ڈسکلوز کرتا رہا کہ مانسیرہ میں ان کی لوکیشن تھی اس کے بعد پھر بالا کوٹ ہو گیا اپٹ آباد ہو گیا پنجاب سندھ تمام جگہوں پر جہاں جہاں ان کی لوکیشن آتی رہی میرے سورسز کے ذریعے میرے تک پہنچتی رہی میں آپ تک پہنچاتا رہا حضور اے والا کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہی ہیں کہ دوازارہ اور زہیر احمد کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے موبائل مختلف اور لوگوں کے دیئے ہوئے ہیں جبکہ وہ کسی اور جگہ پر جا کر اپنے موبائل کو ایکٹیو کرتے ہیں آن کرتے ہیں تو ان کی لوکیشن وہاں کے آ جاتی ہے اس سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے یہ چند لوگ نہیں ہیں بلکہ بہت بڑا گروہ ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی پروفیشنل جو کریمنل ہوتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں ایک مالی کا بیٹا ایک ڈرائیور کا بیٹا ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے جہاں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں مالی کی جوب کرتے ہیں یعنی وہ بندہ اس قدر کہہ لیجئے کہ وہ چکمہ دے رہا ہے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کو تینوں صوبوں کی پولیس کو پنجاب پولیس سندھ پولیس کیپی کی پولیس تینوں صوبوں کی پولیس مل کر ایک بائیس سالہ لڑکہ جو صرف مالی کا کام کرتا ہے جس کی فیملی جو ڈرائیور فیملی سے بلانگ رکھتا ہے اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہی حضور والا صرف یہ مالی یا ڈرائیور تک کام نہیں چل رہا اس سے پیشے بہت بڑا گروہ ہے ایون کہ آج عدالت نے کہا ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ کا کیس ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت مان رہی ہے اور عدالت نے بھی یہی سوالات اٹھائے ہیں کہ ایک لڑکہ جس کی اکیس بائیس سال عمر ہے جبکہ اس کا پیشے بیگ دراؤن بھی اتنا مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ تین سوبوں کی پولیس مل کر ایجنسیز مل کر ایف آئی اے اس کے لئے وفاقی سیکٹری داخلہ یعنی تمام ادارے قانون حفظ کرنے والے جو ہیں وہ مل کر ایک لڑکہ اور ایک لڑکی کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے اور آج کی عدالتی کاروائی کے بعد مجھے امید لگ رہی ہے انشاءاللہ اگلی جو ہائرنگ ہے دس تاریخ کو تقریبا جمعہ والے دن بنتی ہے تو دس تاریخ کو انشاءاللہ دو آزارہ کو پیش کیا جائے گا کیونکہ آئی جی صاحب ایک تبدیل ہو چکے ہیں ان سے چارج واپس لیا جا چکا ہے اب جو غلام نبی محمر صاحب ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کامران فضل سے چارج کیوں واپس لیا جا چکا تھا تو جس وجہ سے چارج واپس لیا جا تھا اب اسی چیز کو یعنی بھیلی غلام نبی محمر صاحب امید ہے کہ کریں گے اور انہوں نے آج یقین دہانی کرے ہیں عدالت کو کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک نیت سے کام کریں گے کیونکہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ٹائم فرم دیں انہوں نے کہا کہ ہم ٹائم فرم نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی تک ان کی لوکیشن کا ایکزیکٹ نہیں پتا تو اسی وجہ سے ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک نیت سے کام کریں گے آپ ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں تو عدالت نے تقریبا سات دن کا ایک ہفتے کا اوٹ ٹائم دے دیا ہے کہ دس تاریخ کو دو آزارہ کو پیش کیا جائے تو حضور اے والا جہاں تک مجھے خدشہ لگ رہا ہے میں اپنی بارہا ویڈیو میں یہ عرض بھی کر چکا ہوں کہ اب مجھے یقین مانے مجھے بزاتے خود آپ جو بھی سمجھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب دو آزارہ کی جان کو خطرہ ہے جہاں تک میری پرڈکشن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بلکل غلط ہو حالکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلکل جو میں سوچ رہا ہوں جو مجھے چھٹی آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہو ایسا ہرگز نہ ہو لیکن حضور اے والا نمرہ کازمی کیس کا فیصلہ آپ کے سامنے موجود ہے اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اگر دو آزارہ سندھ ہائی کورڈ میں پیش ہوتی ہے تو کیا فیصلہ ہوگا اب اس میں میرے خیال میں جو بندے جانتے ہیں دو آزارہ کیس کو یا نمرہ کازمی کی کیس کو ان کو سب پتا ہے کہ دو آزارہ جب پیش ہوگی تو کیس کس جانب جائے گا اور ان کے بعد پھر ان لوگوں پر کیا کیا دفعات جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو اس نے براہ آج کی یہ اپ ڈیٹ تھی آج کی نیوز تھی جو میں نے سوچا آپ نے سبسکرائبر تک اپنے ویورز تک پہنچائی جائے میں نے اب تک پہنچا دی تو آخر میں آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ